جو حضرات ادھر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ابھی جنگہ ہے ادھر آ جائیں اچھی خاصی جنگہ ہے سمر بھئی آپ نے لوگوں کو لے کے ادھر آ جاؤ اچھی خاصی جنگہ ہے مہدر مولانا عزگر علی حیدری صاحب انہیں بہت خوبصورتی سے جنگہ پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے بی بی فاطمہ زہرہ کے حوالے سے جو گفتگو کی میں ان کی اس گفتگو سے آگے آنے والے شاعر کی گفتگو کو جوڑنا چاہتا ہوں بی بی یہ سعودیہ نہیں ہندوستان ہے شاید اسی لیے میرا بھارت مہان ہے بی بی یہ سعودیہ نہیں ہندوستان ہے شاید اسی لیے میرا بھارت مہان ہے اور شاعر نے آگے بھلکے کہا پھر زمانے نے اسے سر پہ بکھا رکھا ہے جس نے مظلوموں کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے شاید شادیہ ساتھوں میں نے اس سے 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 دیکھا ہے جس نے مہان ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے چند شیعوں نے یہودی کو ہلا رکھا ہے مرد تو جاتے ہیں ازادار مگر ملتے نہیں ان کو زہرہ کی دعاوں نے بچا رکھا ہے آئیے شاعر کے شیر کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں محترم شعیب صحابہ الحبادی سے کہاں اور اختصار کے ساتھ دو جملوں میں اپنی بات رکھیں منظور نظرانے عقیدت پیش کریں ناراہ سلوہ حضرات دو چار بار آپ کے سمافتی حوالے یدید بولا میری بیعت کرو میرے اصول میرے فرمان مان لو میرے اصول میرے فرمان مان لو حسین بولے مجھ جیسے تجھ جیسے سے بیعت کبھی نہیں کر سکتے ارے یدید بولا میرے پاس دولت ہے خدانہ ہے ارے یدید بولا میرے پاس دولت ہے خدانہ ہے حسین بولے مجھے اللہ اور نبی کو مو دکھانا ہے حسین بولے مجھے اللہ اور نبی کو مو دکھانا ہے یدید بولا میں حاکم ہوں جبر کروں گا ارے یدید بولا میں حاکم ہوں جبر کروں گا ارے حسین نے بولا میں سابر ہوں صبر کروں گا حسین نے بولا میں سابر ہوں صبر کروں گا حسین نے بولا میں سابر ہوں صبر کروں گا کتنا پیارا ہے بھلا ہے عباس کتنا پیارا ہے بھلا ہے عباس گود میں مصطفی ناتی کے پلا ہے عباس گود میں مصطفی ناتی کے پلا ہے عباس ارے پانچ معصوموں نے پانچ معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی تھی ارے پانچ معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی تھی تب کہیں جا کے تمہنے کو ملا ہے اب